بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں ملائی کباب کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں اگر آپ نے اس کو ایک بار بنا کر کھایا تو آپ کو اتنے پسند آئیں گے کہ آپ اس کو بار بار بنانا جائیں گے اور آپ اس کو دعوت پر بھی بنا کر سرف کر سکتے ہیں چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بیف کا میٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مسالے لیے ہیں اس میں پیاز ہے اور سبز مرچے ہیں کچھ ادرک اور لسن ہے اور اس کے ساتھ ہی سبز دنیا اور کچھ پدینہ میں نے لے لیا ہے کیمہ بناتے ہوئے ہم ساری چیزوں کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے تو یہ بھی ساری کیمہ کے اندر پیس جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے گوشت کو آپ نے کیمہ بنانے سے پہلے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا کیمہ بنانا ہے ایک پیکٹ میں نے کراہی مسالہ لیا ہے اس سے جو ہے وہ زائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے کباب کا تو آپ یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ میں نے اس میں ایک چمچ سوری میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کر دی ہے آدھا چمچ میں نے زیرہ لیا ہے بھونا ہوا یہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دو چمچ بھر کر میں نے اس میں چیلی فلیکس ایڈ کر دی ہیں میرے پاس کیمہ چونکہ زیادہ ہے تو اسی لئے سپائسیز تھوڑے زیادہ جائیں گے آدھا چمچ میں نے اس میں بھونا ہوا ہے زیرے کا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ میں نے بھر کر اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے اور دو چمچ بھر کر میں نے اس میں خوشک دنیا ایڈ کر دیا ہے سپائسیز نامک اور مرچے آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ایک چمچ میں نے اس میں سرخ مرچے ایڈ کر دی ہیں اور یہ دو انڈے اس کو میں نے پھینٹ کر یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اس سے بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی اور اب جو ہے وہ میں اس میں دو چمچ بھر کر کون فلور ایڈ کر نہیں ہوں اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں تو آپ اس میں بنا ہوا بیسن بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ تمام مسالے جو ہے وہ قیمے کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب یہ میں نے ایک اٹوری میں پانی لیا اور ایک سیکھ لیا ہے اگر آپ کے پاس سیکھ نہیں تو آپ پینسل پر یا کسی بھی جو ہے وڈن کی چیز پر یا آپ کباب بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ہاتھ سے پانی لگاتے جائیں گے اور کباب کی شیپ دیتے جائیں گے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ ایزی لی ہمارا کباب نکل جائے گا ٹوٹے بغیر آپ نے اسی طرح سے سارے کباب ریڈی کر لینے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے سارے کباب جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں اور اب میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اور اس کے نیچے جو ہے آگ جلا دیا ہے اور یہ سارے کباب جو ہے ہم اس فرائی پین میں ڈال دیں گے اس میں ہم نے آئل نہیں ڈالنا اور یہ سارے پکا لیں گے پانی بھی نہیں ڈال اوئل بھی نہیں ڈالیں گے یہ اپنے ہی پانی میں جو ہے وہ اگل چائیں گے پک جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے یہ اپنے ہی پانی میں آ دے تقریباً جو ہے یہ یہ پک جائیں گے اب میں اس کی سائیڈ چینج کر لیتی ہوں آدھے کباب ہمارے جو ہے وہ اسی طرح سے پک جائیں گے اور باقی کو جو ہے وہ ہم بعد میں پکائیں گے میں نے سائیڈ چینج کر دیا اور اس کو دوبارہ سے کور کر دیا تھا دونوں سائیڈوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب ہمارے پک کر بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ نے اسی طرح یہ کباب پکانے ہیں اب میں نے دوبارہ سے فرائی پین لیا اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے گی شامل کر دیا ہے اور سارے کباب کو ہم فرائی کر لیتے ہیں بلکل لو فلیم بھی ہم نے ان سارے کباب کو فرائی کرنا ہے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملے کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب یہ میں نے ایک بلینڈر لیا ہے اور اس کے اندر دو کپ میں نے فریش کریم ایڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ پدینے کی پتیاں کچھ جو ہے وہ سبس دنیا اور کچھ جو ہے وہ سبس مرچے میں نے ایڈ کر دی ہیں اگر آپ کے پاس گھر کی کریم نہیں تو آپ بزار کی جو ہے وہ کریم ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے آدھا کپ اس میں دودھ ایڈ کر دیا اور اس کا ہم اچھی طرح سے مکسچر بنا لیں گے اب ایک کڑائی لیے اور کڑائی کے اندر میں نے آدھا کپ آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر ایک عدد میں نے پیاس لیا ہے اور اس کا پیسٹ بنا کر ہم نے وہ اس کے اندر آئل کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بون لیں گے جب تک اس کا لائٹ براؤن سا کلر نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کو بونیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک چمچ بھر کر ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی ہم بون لیں گے تب تک بونیں گے جب تک اس کی سمیل ختم نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ جو ہے وہ آدھا چمچ میں نے خوشک دنیا کا پاؤڈر ایڈ کر دیا جیسے یہ درک لسن ہمارا بون جاتا ہے تو باقی سپائسز ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ میں نے اس میں زیرہ پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ اس میں میں نے کالی مرچ کا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح سے ہم ان سپائسز کو اس گی کے اندر بنائی کر لیں گے اس کی اب یہ میرے پاس آدھا چمچ دڑا مرچ تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور چوتھائی چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا کیونکہ کباب میں پہلے سے بھی نمک ہے تو ہم مسالے میں وہ نمک کمی ایڈ کریں گے اگر کم ہوا تو بعد میں ہم اور بھی مزید ایڈ کر سکتے ہیں یہ جو ملائی تھی مکسچر ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا پانی جگ کے اندر ڈال کر یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہم ٹھیک ہونے تک کے لیے پکا لیں گے جب تک یہ مکسچر ہمارا ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور ٹھیک ہونے تک کہ اس کے بیٹ کریں گے مکسچر جو ہے وہ ہمارا ٹھیکنس کی طرف جا رہا ہے اس میں بوائل آ چکے ہیں اور اس کا گی بھی اوپر آ چکا ہے اور فرائی کیے ہوئے کباب اب میں سارے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ بھونا ہوا زیرہ جو ہے وہ میں نے لیا ہے یہ اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں سبس دنیا کچھ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم پانچ سے سات منٹ کے لیے لو فلیم پہ دم دیں گے تو یہ کباب ہمارے ریڈی ہو جائیں گے کباب ہمارے ماشاءاللہ سے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے بہت ہی مزے کے اور یمی سے کباب ہمارے بن کر تیار ہے اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں باہر سے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی نرم بنے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ